سلام علیکم دیو سرینٹس ویلکم تیو میہران اکیڈمی اور یوٹیوب چینل میہران علی ایفیشل ایز بیل دیو سرینٹس کیا میکروفون کو سپار میں ہوں ایک آن لائن ٹیچر میہران علی اور جی ماتھیمیٹکس نائنھ ٹین فسس یر سیکنڈ ڈیئر کی تمام کوئسٹنز کے سلوشن حاصل کرنے کے لئے اگر آپ نے اب تک ہی ہمارا یہ چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمین اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو لازمین شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمین دیکھنا کیونکہ آخر میں ہمیں آپ کو ایک بہت ہی موٹی اور ایک چھوٹی سی بات بڑی ہی کمال کی بات بتاؤں گا لازمین طور پر تو ہمارا ہے یونٹ نمبر 15 میتھیمیٹکس 9 کلاس کا یونٹ نمبر 15 ہے اور اس کا ٹائٹل ہے پیتھاگورس تھیورم پیتھاگورس تھیورم کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیتھاگورس وہ بیسیکلی فلوسفر میتھیمیٹیشن لوجیشن ایز ویل تو پیتھاگورس نے ایک تھیورم پیش کیا اور وہ تھیورم کیا تھا اس تھیورم کی بنیاد کیا ہے اس تھیورم کی بنیاد یہ ہے کہ بیسیکلی یہ تھیورم اپلائی ہوتا ہے ٹرائینگل پر اور کونسی ٹرائینگل جیسٹرینٹس یاد رکھئے گا ٹرائینگل کی سکس ٹائپس ہوتی ہیں ٹرائینگل کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں سکس ٹائپس ہوتی ہیں ٹرائینگل کی تو جو ٹرائینگل کی سکس ٹائپس ہوتی ہیں اس میں سے ٹرائینگل کی ایک ٹائپ ہے رائٹ ٹائنگل رائٹ ٹائنگل کسے بولتے ہیں یا رائٹ ٹائنگل گینے بولتے ہیں ایسی ٹائنگل یا ایسی ٹائنگل جس میں ایک انتی ڈگری ن اس کو ہم رائٹ ٹرائنگل بولتے ہیں رائٹ ٹرائنگل پر ہم پیتاغورس تھیرم اپلائی کر سکتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں پیتاغورس تھیرم کو فرسٹ آف آل ہم نے لکھ دینا ہے رائٹ ٹرائنگل اے بی سی یہ ہم نے ٹرائنگل بنایا ہے اے بی سی رائٹ ٹرائنگل اچھے یاد رکھئے گا جو ٹرائنگل ہوتی ہے اس کے elements کتنے ہوتے ہیں ٹرائنگل کے elements ہوتے ہیں there are six elements of a triangle وہ کون کون سے ہوتے ہیں three sides ہوتے ہیں اور three angles ہوتے ہیں three sides and three angles یہ ہے کہ vertices a,b,c اور a vertices کے ساتھ جو اینگل بنے گا وہ alpha,b,b,c اور c کے ساتھ gamma اور یہ gamma angle جو ہے 90 ڈگری کا ہے تو ایسی ٹرائنگل جس میں ایک angle 90 ڈگری ہوگا اس کو ہم کیا بولتے ہیں a triangle having one angle equal to 90 ڈگری is called right triangle یہ ہمارے پاس ہے right triangle a,b,c alpha,b,ta اور gamma ہے اس کو اے فوووول ہی سئڈ سائیڈ اس کو ہم ملن اس سPU slippery اس کو ہمavalی سا؉نٹا سائیڈ اس کو یا سے نیچلی سائیڈ ہے اس کو بے سکھ ہمم بولتے���ی ہیں اور یہ çرے سائیڈا اس کو ہم ایسیக خ یون اس کو 챙ک کریں گا ہائپٹنوس تو میڈیوم والا عجراء کے لئے آنیا ہے اس ڈی آنی پرپینڈیلر от اردو میں بولتے ہیں امود اور بیس کو کہتے ہیں قائدہ اور ہائپرٹنیوز کو وطر کہتے ہیں ایلٹیٹوڈ کو سمال اے سے بیس کو سمال بی سے اور ہائپرٹنیوز کو سمال سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو جی یاد رکھئے گا آپ سے اگر پوچھے جائے پیتھاگوری ستیرم تو آپ نے کہنا ہے کہ لیڈ ٹرائنگل اے بی سی ریٹ ٹرائنگل اے بی سی کے تائمہ دوزادیہ مسلس فرض کریں اے بی سی ہمارے پاس ہے جس میں ایک اینگل نائم دگری کا ہے تو اس پر ہم جو تھیلوم اپلائی کر سکتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں پیتھاگوری ستیرم اور پیتھاگوری ستیرم کیا ہوتا ہے وطر کا مربع ایکوالس ٹو یعنی برابر ہے قائدے کا مربع جمع امود کا مربع اور انڈلیش میڈیوں با reducing ہائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائ 3 sides 3 angles اور 3 sides کونسی ہیں a b and c a means altitude b means base c means hypotenuse square angles کونسی ہیں alpha beta gamma ان کو ہم پڑھتے کیا ہیں یہ جی angles کو ہم greek letters سے represent کرتے ہیں alpha اور یہ ہے جی beta اور یہ ہے جی gama اس کو اکثر لوگ gama بھی پڑھتے ہیں یا gamma بھی پڑھتے ہیں تو جی it's up to you اس کے بعد ہماری جی exercise number 15 unit number 15 کی ایک ہی exercise ہے اور اس exercise کا نام ہے exercise number 15 title ہے اور question number 1 میں کہا جا رہا ہے verify that the triangles having the following measures of sides are right angled verify that تو جی dear students question number 1 میں کہا جا رہا ہے verify that the triangles having the following measures of sides are right angled یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر بات آپ کی جائے تو question number 1 کہ آپ کو four parts given ہے اور اس میں different جو triangle کی تینوں sides کی lengths دی گئی ہیں اور آپ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ثابت کریں کہ یہ جو triangle کی لمبائیاں ہیں lengths of sides ہیں یہ right triangle کی ہیں یا نہیں ہے یہ prove کرنا ہے تو یاد رکھیں گا اس کو prove کرنے کے لیے right triangle کے لیے آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ right triangle ہے اس کا مطلب پیتا گھرستیرم apply ہو سکتے ہیں پیتا گھرستیرم آپ نے apply کرنا ہے اگر تو پیتا گھرستیرم prove ہو جاتا ہے یعنی کہ hypotenuse square equal base اور perpendicular کا scale لیں ان کو add کریں اور hypotenuse کا scale لیں جواب آجے برابر تو اس کا مطلب کہ جو triangle کی sides given ہیں وہ right triangle کی ہیں otherwise نہیں ہوگا ایسا تو جی question number one کے first part میں ہمیں triangle کی lengths دی گئی ہیں وہ یہ ہیں لیکن ہم نے سوال کو تین حصوں میں as usual بانٹنا ہے توڑنا ہے خب سے پہلے ہم نے heading دینا ہے given data اردو میں دیا گئے data پھر آپ نے لکھ دینا ہے given sides of triangle r یعنی مسلس کے دیا گئے ازلا کی لمبائیاں a equal to 5 cm b equal to 12 cm c equal to 13 cm اس کے بعد یہ تو ہمیں given ہے پھر ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے heading دینا ہے marker to find پھر ہم نے بتانا ہے لکھنا ہے whether given sides are of right triangle or not کہ آیا کے جو دی گئی مسلس کی لمبائیاں وہ right triangle کی ہیں یا نہیں equal to question mark اور اردو میں لکھ دیں گے آیا کے دی گئی لمبائیاں مسلس کی لمبائیاں قائمت ضائع مسلس کی ہیں یا نہیں برابر ہے سوال یا نشان پھر آپ نے تیسرا سیکشن جو discuss کرنا ہے اس میں آپ نے heading دینی ہے solution کی پھر آپ نے marker سے لکھنا ہے by pedagogos theorem pedagogos theorem کی heading دینے کے بعد آپ نے marker سے ہی لکھنا ہے hypertonous square equal to base square plus perpendicular square اور اس طرح سے three dots لگا دینے ہیں اردو میڈیم والے حضرات اگر میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں تو most welcome تو آپ نے اردو میں یہ heading دینی ہے وطر کا مربع برابر ہے قائدے کا مربع جمع آمود کا مربع وطر کیا تھا ہم نے بولا تھا یہاں پر c c square equal to b square equal to a square c کی value ہمارے پاس کتنی ہے 13 تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 13 اور یہ square as it is equal کا sign ویسے کا ویسے لگا دیں گے b کی value ہمارے پاس کتنی ہے 12 تو 12 لکھ دیں گے square ویسے کا ویسے اور اس کے بعد a کی value مارے پاس کتنی ہے 5 لکھ دیں گے اور square ویسے کا ویسے 13 square 169 12 square 144 5 square 25 144 plus 25 تو answer آجی 169 ویسے کا ویسے یعنی left hand side equal to right hand side اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے k پھر آپ نے کیا لکھ دینا چونکہ دونوں sides کے لمبائیاں برابر آگئی ہیں اچھا جی dear students جگہ یہاں پہ ختم ہوگئی تھی میں یہاں سے ریس کر گئی یہاں پہ لکھ دیا تو جب چکے 169 equal to 169 یعنی کہ پیتا ورست theorem prove ہو گیا ہے hypotenuse square 169 تو اس کا answer جو آیا وہ base اور perpendicular square لے کر دونوں answer equal آگئے تو اب ہم نے کیا لکھنا ہے hence prove that the given sides are of right triangle تو جی اسی طرح exercise number 15 question number 1 کا first part ہوا complete بقیہ 3 parts بھی ایسے ہی ہیں thank you so much for watching do not forget to subscribe this channel اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈ کے ساتھ اپنے فیلوز کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں اور یہ lecture very important for all the teachers of mathematics and all the students of mathematics as well teachers کے لیے بھی یہ lecture بہت زیدہ important ہے kindly do subscribe this channel thank you so much for watching اور جی آخری بات جو is the mathematics is the mother of science dear students یاد رکھئے گا mathematics is the mother of science science کی جو ماں ہے وہ کیا ہے mathematics یعنی کہ science کی کوئی بھی برانچ ہو اس میں mathematics involved ہوتی ہے لازمی طور پر اجازت دیجئے ملیں گے اگلی کسی ویڈیو لیکچر میں پاکستان پائند آباد سکر دی مولا